تو میرے پاس بہت ایسے کومنٹ آتے ہیں کہ سر ایکسپیڈینس کنڈیڈیٹ کو کمپنی صرف پیفر کر رہی ہے ان کو ہی انٹرویو کے لیے بولاتی ہے ان کا ہی سیلیکشن ہوتا ہے فریسر کو تو کوئی لے ہی نہیں رہا ہے فریسر کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو اسی پہ دوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو جو کمپنی ایکسپیڈینس کنڈیڈیٹ لے رہی ہیں نا تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے جوب سٹارٹ کیا ہوگا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے وہ فریسر ہوں گے اور یہ کوئی سن آپ کے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ سر کمپنی جب جوب دے گی تب ہی تو ہمیں ایکسپیڈینس ہوگا جب جوب ہی نہیں دے گی تو ایکسپیڈینس کیوں ہوگا آپ کو ایجا فریسر جوب کیوں نہیں رہی ہوتی جس میں سب سے بڑا ویکنیس ایک پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے اندر ہوئے سکیل سیٹ نہیں ہوتا ہے جو کمپنی کو چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اپنے آن رول پہ لیتے ہیں یا اپنے پی میں رول پہ لیتے ہیں میں یہاں پہ بات کروں ملٹینیسنل کمپنیز کی اگر وہ اپنے آن رول یا اپنے پیرول پہ لیتے ہیں تو اس کیسے میں وہ کیا کرتی ہیں کی یا تو وہ ایکسپیڈینس cranیرینس پریفر کرتی ہیں جنہیں دو سال چار سال پانچ سال کا Edge ہوتا ہے دس سال کا ایکسپیڈینس پریفر کرتی ہیں اگر وہ candidate نہیں اٹھاتی ہیں تو دوسرا ایک آپ نے سناؤ گو college placement تو college placement سے وہ بندے اٹھاتی ہیں وہ بھی اچھے college سے جہاں پہ اچھا خاصا knowledge ہوتا ہے وہاں students کے پاس میں تو college placement سے company اٹھاتی ہیں اور جو تھوڑا بہت scope بستا ہے وہاں پہ multination companies کے پاس میں تو آپ یہ مانکے چلو صرف 4 سے 5% کے case میں وہ market سے candidate اٹھاتے ہیں اگر آپ فریصہ روح انڈ 4 سے 5% کے case میں کیوں 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 کی دیکھو ایک بولتے ہیں نا کی اگر بندے کے اندر نیا نیا خون ہے نیا نیا جو سے نا تو وہ اس کا کام کرنے میں ایک active ہوتا ہے بہت ایکٹیو کے ساتھ کام کر سکتا ہے active رہ کے انڈ جو بندہ college سے نکلا ہوا ہے انڈ اس کے بعد میں اس کو دو مہنے چار مہنے چھ مہنے ہو گئے تو یہ سب کو پتا ہے کہ وہ بندہ تھوڑا سا لے جی ہو گیا ہوگا اس compare to جیسے کی وہ بندہ باہر مارکیٹس میں نکلتا ہے انڈ دوسری چیز یہ ہوتی کی جب آجا فریصہ رو ہوتے ہوں مارکیٹ میں job search کر رہے ہوتے ہو تو اس case میں آپ کے پاس اسکل نہیں ہوتی جو company کو چاہیے جاہیسی بات ہے اگر آپ کی ایک company تو آپ کسی بھی ایسے بندے کو hire نہیں کرو گے جہاں پہ آپ کو فری مسائلی دینی پڑ جائے رہا ہے تو وہ companies کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اسکلز دیکھتی ہیں اسکلز کے بعد میں ہی آپ کو وہ hire کرتی ہیں انڈ یہاں پہ دوسرے way میں میں suggest کروں گا کہ آپ کو یہ ایسا institute جوان کرو جو آپ کو اچھے سے training دے پائے یا جو اچھے سے آپ کو اسکلز سکھا پائے even کئی institute تو ایسے ہیں جو آپ کو real time placement میں بٹھاتے ہیں یا interviews کراتے ہیں different different organization میں میں بھی ہو سکتا وہ multi national ہو میں بھی ہو سکتا وہ دوسرا organization ہو بڑا آپ کو کراتے ہیں انسٹیٹوٹ سے آپ training لو بڑھتے ہیں ہاں پہ میں کسی بھی institute کو recommend نہیں کروں گا وہ آپ کا self study ہوگا کیونکہ بہت سارے student ایسے بھی ہیں کئی ایسے institute میں چلے گا جہاں پہ پیسے بھی چلے گا وہاں پہ job ان کو نہیں ملی یا اس institute ان کو پیر فر نہیں کیا تو میں لیسے وجہ سے میں کوئی بھی institute پیر فر نہیں کرتا ہوں and رہی بات میں آنے کے لیے تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کو اگر starting میں اگر آپ just pass out یا job search کر رہے ہو تو starting میں میں بولوں گا کہ آپ کو اگر کوئی ایک small organization یا چھوٹا موٹا organization اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو جوائن کر لینا چاہیے initial even اگر آپ کو third party کے on role پہ بھی ملا third party کے پیر رول پہ بھی ملا تب بھی آپ join کر لو آپ start کرو اپنا professional carrier and جیسے ہی آپ کو ایک سال دو سال تین سال کا experience ہوگا تو وہ وہی جو ملٹینیشنل کمپنی جو آج آپ کو reject کر رہی ہیں وہ تین سال چار سال experience ہونے کے بعد وہی ملٹینیشنل کمپنی آپ کو call کر کے بلائیں گی that we have opening for this profile for this profile and then آپ interview کے لیے جلی جا سکتے ہو اور پھر آپ select ہو سکتے ہو تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی باقی اگر اب اس کے علاوہ بھی کس بھی comment یا کوئی ری تو آپ نیچے مجھے comment سکتے ہیں بتا سکتے ہیں میں اس کا reply ضرور دوں گا and اس کے علاوہ بھی اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہو تو سکینی پہ میرا number آ رہا ہو وہاں پہ میرا chargeable call ہوتا ہے میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں next ڈیوڈو میں tell them have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming